السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق کافی دروس میں بات ہو چکی ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی بہت ساری معلومات ایسی ہے جو میں اپنی طالب علمانہ کوشش میں کور نہیں کر سکا اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے سوال کرنا اچھی بات ہے میرے پاس جس سوال کا علم ہوتا ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور نہیں ہوتا ہے تو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں اور نہ ملنے کی صورت میں آپ سے بازرد کرتا ہوں تو خیر بہرحال جنت سے متعلق کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں آتی ہیں اور وہ اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کرتے بھی ہیں اور اس بات کا انہیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات سامنے کیسے جائے گی مثال کے طور پر کچھ لوگ جنت کو صرف یوں ہوں کی گویا کوئی معاذ اللہ اللہ معاف کرے اللہ کی پناہ کوئی عیاشی کا گھر ہے جہاں عیاشی ہوگی اور بس کوئی اور کام تو ہوگا نہیں بس عورتیں اور مرد ہیں اور بس سارا وقت اسی میں ان کا ذہن لگا رہتا ہے اور سارا وقت وہ اسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ بس گویا وہ عورت اور مرد کے تعلق کی ایک جگہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور دوسری چیزوں سے کنارہ کش بس ان کا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے کیونکہ دنیا میں بھی ذہن اسی میں لگا رہتا ہے حالانکہ سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں اور بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بہنوں کے طرف سے بھی سوالات آتے ہیں بھائیوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے دیکھو جنت جو ہے نا وہ سلامتی کا گھر ہے آج کل کے حالات جو ہمارے ہو رہے ہیں کہیں جنگ ہے تو کہیں ہیں کہیں جنگ ہے تو کہیں لوٹ مار ہے اور یہ کہیں وبائیں ہیں جیسے آج کل ساری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں آئی بھی ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ بچا کے رکھے جو اس کی لپیٹ میں آگئے اللہ انہیں شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے اور جس ملک میں میں ہوں وہاں پر تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور حکومت کی طرف سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دو ہفتے جو شروع ہو گئے آج سے بلکہ یہ بہت سخت ہوں گے قوم پر اور اس میں بہت سارے اموات ہونے کے خدشات بھی ہیں اللہ تعالی حفاظت کرے تو بہرحال جنت جو ہے سلامتی کا گھر ہے اس کا معاشرہ جو ہے جنت کا وہ انسانیت کے بہترین لوگوں کا معاشرہ ہوگا جنت ایک عالی اخلاق عالی میاں فہش بات نہیں سنیں گے کوئی گندی کوئی غلیس چیز نہیں ہوگی کوئی رتوبت کوئی ایسی چیز جو دنیا میں بھی کراہیت کا سبب ہے وہ وہاں نہیں ہوگی دلوں میں بھی نفرتیں دشمنی نہیں ہوگی اہل جنت کو برائیوں سے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا کوئی بہوتگی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی عالی صفات والے لوگ ہوں گے یہ ذہن میں رکھیں ایک بات آپ جنت کو دنیا کے جیسا نہ سمجھیں یہی وجہ ہے کہ کفار کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کیونکہ جنت کو وہ سمجھے نہیں اور ہمارے ہاں بھی جنت کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بس مقصوص چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسز کیا جاتا ہے ہوروں پر بہت زیادہ ایمفیسز ہے لوگ بس حور 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 کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کہ گویا جنت نہ ہوئی ہوروں کا اڑا ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ مجھے بس لا تعداد مل جائیں مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے بس لا تعداد مل جائیں مجھے یہ مل جائے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن صرف وہی چیز جنت نہیں ہے دیکھو جنت میں نا خانگی خاندانی ایک زندگی کا بھی ایک ہمیں تعلیم ملتی آج اس کے اوپر بات کرتے کہ جنت کی خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہیں رہے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَمَا فِي الْجَنَّتِ اَعْزَبْ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کا نہ ہوگا رشتہ ازدواج میں ہر کوئی جڑے گا اگر کسی کا شوہر جہنم میں ہو تو اس کو جنت میں ایک پاکیزہ نیک شوہر عطا کر دیا جائے گا اور اگر اسے موجودہ لوگوں میں سے کوئی نہ ملے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا ایک ایسا شخص جو اس کی چاہت کے مطابق ہوگا اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے اس کی بیوی جو ہے وہ جہنم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جوڑا کسی اور سے بنا دے گا تو اکیلا کوئی نہیں ہوگا اور دیکھو جنتی مردوں کو یہ بیویاں ہوروں کے علاوہ ہوں گی اور یہ دنیا والی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ ان ہوروں کی سردار ہوں گی ان سے افضل ہوں گی کیونکہ ان کے عامال نامے میں نیکیاں ہوں گی اور ان کی محنتیں ہوں گی تو ان کو ہوروں پر فضیلت ہوگی اس زمن میں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں جو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا ہوریں تو حضور نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو ہوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو عبرے کو اسطر پر ہوتی ہے یعنی کہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے اور اندر کا کپڑا ہوتا ہے تو اوپر کے کپڑے کو آپ کتنا زبردست رکھتے ہیں اور اندر کا کپڑا کیا ہوتا ہے معمولی سا کپڑا ہوتا ہے تو پھر بیوی نے پوچھا کہ کس بنا پر تو فرمائے اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں جو دنیا والی عورتیں روزے رکھیں عبادتیں کی ہیں امام دبرانی سے روایت کرتے ہیں تو جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق جنتی شوہروں کی زوجیت میں آ جائیں گی یا پھر کسی دوسرے جنتی کی زوجیت میں جبکہ فریقین یہ رفاقت پسند کریں قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی اس لیے وہاں عبدی رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جانے سے پہلے فریقین کی رضا مندی خواہش اور خوشی کو اصل اہمیت حاصل ہوگی تو بعض حضرات کا اس زمن میں یوں گمان بھی جاتا ہے کہ وہ جوڑے جو دنیا میں لڑتے رہتے ہیں اور صرف نباح کرتے ہیں اولاد کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو ان کے لیے بھی وہاں پھر ایک راہ نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان دونوں کو آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک نہ رکھے بلکہ انہیں کوئی ایسے جوڑے آتا کیے جائیں جو ان سے ہم آنگی رکھتے ہوں یہ بھی ممکن ہے کیونکہ وہاں پر انسان کو وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے اچھا حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی دنیا میں مومن رہے ہوں اور آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں تو اگر دونوں چاہیں گے تو ان کا یہ رشتہ وہاں عبدی رہے گا اور اگر نہیں چاہیں گے تو اللہ ان کا جوڑ کسی اور جنتی سے لگا دے گا جس جوڑے میں سے کوئی ایک جنتی اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضا مندی سے اہل جنت میں سے کسی گریہ جائے گا اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے اس معاملے میں ایک سادہ سی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کے مستحق لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی اور اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے سورہ زخرف کی چند آیات آپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندوں آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ تمہیں کوئی غم ہے تاخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث اپنے آمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے تو سورہ زخرف کی آیہ نمبر سکسٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی دو اسی طرح سورہ آسین میں آیہ نمبر ففٹی فائف سے ففٹی ایٹ تک اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائیوں میں مسندوں پر تک یہ لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لئے وہاں موجود جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لئے حاضر رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوکن کو ناپسند کرنا اور اس سے نفرت کرنا تو عورت کی فطرت میں ہے تو جنت میں جہاں رقابت کے لئے ہو رہے ہیں اور دوسری بیویاں بھی ہوں گی تو پھر جنتی بیویاں کیوں کر خوش رہ سکیں گے کہ اہل جنت کے دلوں میں نفرت و قدورت بغض و عداوت اور حسد و رقابت یہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ برائیاں ان سے دور کر کے انہیں پاکیزہ بنا دیا جائے گا دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت ڈالے گا جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی وہ اپنے اپنے خابندوں ہی کے عاشق ہوں گی اور ان کی ساری دلچسپی اور محبتیں انہی سے وابستہ ہوں گی وہ نگاہیں بچانے والی شرمیلی ہم عمر پاکیزہ لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ رب العزت جبان اور کماریاں بنا دے گا جائے وہ دنیا میں کسی عمر کو پہنچ کے مری ہوں وہ ایسی حسین ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیرے اور موتی ایسے عبرو والی ہوں گی جنہیں ان کے خابندوں کے علاوہ کسی نہ نچھ ہوا ہوگا اور ایسی حیادار ہوں گی کہ انہیں اپنے خابند کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی ہم پہلے بھی حدیث مبارکہ میں وہ حدیث پڑھا آئے ہیں کہ ادنا ترین جنتی کو بھی زمین سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی اب خود سوچیں کہ جو آلہ درجے کے جنتی ہوں گے انہیں کیا کیا انعماد دیے جائیں گے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی ہمارے تصورات دنیا کی زندگی کے مرحلوں تک محدود ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے وہاں زوجین میں میاں بیوی میں مباشرت کا تصور جو ہے وہ یہاں سے بہت آلہ و عرفہ ہے وہاں گناہ اور برائی اور بے حیائی نہیں ہیں وہاں ناپسند اور وہاں پر یہ دنیا جیسی محدود طاقت بھی نہیں ہے سو آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی جمع کی جیسے صریف میں آتا ہے میں نے آپ سے پہلے ذکر بھی تو ایک بات قرآن کریم نے بار بار کہا ہے جیسے کہ سورت البقرہ میں سورت النصابے بھی آتی ہے آیت مبارکہ کہ ازواجم متحرہ وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی تو کسی بھی قسم کی گندی غلیز بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں نوجوان کیا بڑی عمر کے لوگ بھی الٹی سیدھی جو فلمیں دیکھتے ہیں گندی غلیز قسم کی یہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں حیوانیت سے بھرپور تو اس سے دماغ بہت گندے اور خراب اور غلیز ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گندی غلیز باتیں سوچتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں یہ گندگی ہم کر پائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تو پہلے پاکیزہ کا مطلب تو سمجھو میرے بھائیوں جہاں قرآن کہتا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی تو وہاں شرمیلی بھی تو کہتا ہے نگاہیں بچانے والی بھی تو کہتا ہے تو کوئی شرم و حیاء والی عورت وہ گندگی غلازت کیسے کرے گی جو گندگی غلازت ایک شرم و حیاء والی عورت دنیا میں نہیں کرتی تو وہ آلہ و عرفہ اخلاق پر پہنچ کر کیسے کرے گی ان المتقین مفاظہ وہ تو تقوے والوں کا گھر ہے وہاں جیتنے والے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو بات ہے کہ سمجھتے نہیں لوگ کے جنت کیا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا وہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ جھوٹی بات ہوگی اور ان کے پاس جو عورتیں ہوں گی وعندہم قاصرات الطرف عین اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی بسورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے اڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اللہ کا کلام نہیں پڑھتے احادیث نبی نہیں پڑھتے ہمارے ذہن گندے غلیظ ہو گئے ہیں کیونکہ قرآن تو کہتا ہے وعندہم قاصرات الطرف اتراب وہ ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوگی فیہن خیرات حسان ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں فبی اییالائی ربکما تکذبان تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی کمانیاں اپنے شہروں کی عاشق ہم امر جنہیں ان کے خابندوں سے پہلے کسی نہ نچ ہوا ہوگا انہا انشانہنہ انشان کہ نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی فجعلنا ہنہ ابکارا کمانیاں بنا دی جائیں گی اپنے شہروں کی عاشق اور ہم امر اور ہم سن تو اتنی ساری نعمتوں کا جہاں ذکر ہو اتنی پاکی کا جہاں ذکر ہو کہ امثال اللوئلوئ المقنون کہہ کے بلایا گیا ہو کہ ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنْ اور ہم خوبصورت آنکھوں واری ہوریں ان سے بیعا دیں گے جو اس حسن و جمال کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے بارے میں یوں گند گمان کرنا انسان کی اپنی ذہنیت کی گندگی ہے جسے اللہ ملکہ بنائے تم اس کے بارے میں اس قسم کے تصور رکھتے ہو تو پھر تمہیں اپنے ذہنوں کو ساف کرنا چاہیے کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے معصومیت کی حیاء کی شرم کی خدا خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو ساف کرو اس آلہ اور عرفہ جنت کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کرو محبت کو سمجھو عشق کو سمجھو گندگی غلازت اور شرم و حیاء میں فرق کرو تو اگر جنتی مرد جنت میں اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا تو اس کی بیوی دنیا والی وہ اس جنت کی ملکہ ہوگی پھر اس ملکہ کی اپنی چیزیں ہوں گی اپنے محل ہوں گے اپنے باق ہوں گے اپنی خادمائے ہوں گی بلکہ محل نہیں محلات ہوں گے کئی محل ہوں گے اس کے اپنے عمال کے مطابق تو خواتین کے لیے اللہ تعالی وہاں انتظام کرے گا جس سے وہ خوش ہوں گی جیسے مردوں کے لیے اور وہ جنت کی بیویاں پاک ہوں گی کہ ان کے من میں دل میں صرف ان کے خواندوں کا عشق ہوں گا اور جنت کے جو مرد ہوں گے وہ صرف اپنی بیویوں اور ان کے لیے جو حلال نکاح کیوی عورتیں یا حورے ہوں گی بس وہ انہی تک ان کی نظر جائے گی اور کسی کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے نہیں اور یہی حال دنیا میں عزتدار عورتوں کا ہوتا ہے باہیا عورتوں کا اپنے شہروں سے محبت کرنے والی کہ وہ پھر کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتی ہیں گناہ سوچتی ہیں اور یہی حال ان مردوں کا بھی ہوتا ہے جن میں تقوی ہوتا ہے وہ کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتی ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے اللہ اکبر تو اس لیے اپنے اخلاق پر ظاہری اور باطنی نظر کرو میرے بھائیوں نظر کرو جنت باطنی نظر کرو میرے بھائیوں نظر کرو جنت چاہتے ہو تو جنت کے لیے تیار بھی ہو جنات عدن يدخلونها ومن صلح من نابائهم وعزواجهم وذریاتهم تمہارا رب تو تم پر اتنا کرم کرنے والا ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد بیویاں اولاد میں سے جو سالے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے اگر تم ان سے کم درجے پر ہو تو تمہیں بڑا دیا جائے گا وہ تم سے کم درجے پر ہیں تو انہیں بڑا دیا جائے گا اور سب ایک درجے میں لائے جائیں گے تاکہ تم سب وہاں پر بھی خاندان مینٹین رکھو اپنی اپنی جنتیں ہوں گی درجہ سیم ہوگا لیکن ان جنتوں میں تمہیں نعمتوں کا فرق ہوگا جس کا جتنا گنڈ ہوگا جتنی مینٹیں کی ہوگی اتنا اس کو انام ملے گا ماں پر اس لیے آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ اللہم انہ نسألوک الجنہ ان کے عذاب سے پناہ مانگتے باری تعالیٰ کرم کر دے کرم کر دے رحم کر دے یہاں کی زندگی تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے کسی کی بیوی رہ گئی کسی کا شہر رہ گیا کوئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی تنہا رہ گیا مگر وہاں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں کی زندگی تصور سے بہت عالی ہے لیکن تم اپنا تصور ذرا عالی رکھو وہاں پہ حسد چلن غلازت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جنت پاک ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے یہ خدا کی طرف سے خاص تم پہ مہربانی ہے اس لئے اگر ذہن میں کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے نہ چاہے عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے تو اس کو جھٹک کر پھینک دو چاہے عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے تو اس کو جھٹک کر پھینک دو یہ شیطانی وسوسہ ہے اپنے آپ کو پاک رکھو اپنے ذہن کو پاک رکھو پھر تمہیں جنت سمجھ میں آئے گی ورنہ پھر جنت سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں اس کے خسن کا اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا پر سمجھنے کے لئے اس کو اپنے آپ کو پاک کرو السلام علیہ وآلہ وسلم